موسیقی ویلکم ٹو ٹرائب اینڈ کاسٹ سیریز آج ہم آپ سے دھو تڑ کبیلہ کی تاریخ بیان کریں گے دھو تڑ کو دھو تڑ کے علاوہ دھو تھڑ بھی کہا اور لکھا جاتا ہے یہ علاقے اور زبان کی بنا پر اسے کبھی تے کے ساتھ بولا اور لکھا جاتا ہے اور کبھی تے کے ساتھ یہ جات قوم کا طاقتور ترین کبیلہ ہے نسلی لحاظ سے یہ جاتوں کا سورج بنسی کبیلہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف تاریخ دانوں نے اس کبیلے کے متعلق ہم تک کتنی جانکاری پہنچائی اور مجودہ دور میں یہ کبیلہ کہاں کہاں آباد ہے اور کتنے مذاہب میں تقسیم ہے ایڈی مکلیگن اور ایچے روز اپنی کتاب The Glossary of Tribe and Castes میں لکھتے ہیں دھو تر قبیلہ گجرہ والا تاکہ ہی محدود ایک جات قبیلہ ہے وہ زیادہ تر ہندو ہیں اور سورج بنسی راجبوت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جو ہندوستان سے یا پھر ایک روایت کے مطابق غزنی سے ہجرت کر کے آئے یہ تقریباً 20 پشت قبل کا واقعہ ہے یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دھو تر قبیلہ جہاں جہاں بھی آباد ہے یہ خود کو جات ہی بتاتا ہے ان کا راجبوتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے علاوہ رام سروپ جون اپنی کتاب The History of Jart میں لکھتے ہیں دھو تر جٹ قوم کی گوت ہے جو گجرہ والا گجرات، حافظ آباد اور ہریانہ میں آباد ہے ان کی زیادہ تعداد سکھ مذہب میں ہے دھو تر جٹوں کا ایک زیلی قبیلہ یا گوت ہے دھو تر جٹ پاکستان، بھارت، ہندوستان میں آباد ہے دھو تر جٹوں کا اصل علاقہ دریائے چناب کے دونوں اطراف ہے یعنی قدیم وقتوں سے یہ قبیلہ دریائے چناب کے دونوں طرف آباد تھا اور سکھ دھو تر تقسیم ہند کے وقت بھارت چلے گئے تھے اور ہریانہ کے کرنال زلا میں آباد ہو گئے تھے اٹھارہ سو اکسٹھ کی مردم شماری کے مطابق دھو تروں کی کل آبادی چودہ سو چھپن تھی جن میں سے صرف اٹھائیس مسلمان تھے اس وقت ایک اندازے کے مطابق ان کی آبادی کل تیس ہزار کے لگ بگ تھی پاکستان میں دھو تر جاٹ قبیلہ صوبہ پنجاب کے ساہیوال سیارکوٹ گجرات حافظ آباد اور منڈی بہاہدین کے ازلا میں بستے ہیں بھارت میں دھو تر جاٹ پنجاب اور ہریانہ کے صوبہ میں آباد ہے اس کے علاوہ ہمیں اور انفارمیشن ملتی ہے کہ حافظ آباد کے ارد گرد علاقوں میں دھو تروں کی کافی تعداد ہے اور حافظ آباد کے زلا میں گروبانی کی انہیں تعلیم دی جاتی تھی اور انہوں نے سکھ مذہب قبول کر لیا تھا آج بھی حافظ آباد کے گاؤں دھنی میں گروہ سچ سچن سنگھ امرداز کی وہ جگہ موجود ہے جہاں وہ تعلیم دیا کرتے تھے اور انہوں نے ان کی تعلیم سے متاثر ہو کر اپنا مذہب ترک کر کے سکھ مذہب اختیار کر لیا اور پھر تقسیم ہند کے وقت سکھ دھو تر انڈیا چلے گئے نسلی اعتبار سے جیسے بتا دیا کیا ہے کہ یہ جاتوں کا سرج بنسی قبیلہ ہے لیکن ہمیں دو تین تاریخوں میں یہ بات ملتی ہے کہ کچھ انہیں پواروں کی زیلی شاک بتاتے ہیں تو کچھ انہیں سروحہ جاتوں کی زیلی شاک بتاتے ہیں لیکن یہ بات کنفرم ہے سکھا بند ہے کہ دو تر جاتوں کا سرج بنسی قبیلہ ہے موجودہ دور میں یہ قبیلہ انڈیا میں راجستان، ہریانہ، ہماچن پردیش اور حسار کے علاقوں میں کافی اثر و رسوخ کے ساتھ آباد ہیں اور دگر ازلا میں آباد ہیں پاکستان میں یہ قبیلہ سیالکوٹ گجرات، حافظ آباد، ساہیوال منڈی بہاودین، چکوال اور بہاولپور میں آباد ہیں مذہب کے اعتبار سے یہ قبیلہ تین مذہب میں تقسیب ہے اسلام، سکھ اور ہندو لیکن اس قبیلے کی زیادہ تعداد یا زیادہ آبادی جو ہے وہ سکھ مذہب میں ہے اقلیت میں یہ قبیلہ اسلام اور ہندو مذہب میں ہے یہ تھی دھوتر قبیلہ کی تاریخ جو ہمیں مختلف ذرائع سے ملی اور ہم نے آپ تک پہنچائی